بلکہ حسین ابن علی کی مسئیبتوں کی فکر ہے خیرخواہی کی نسوحہ کیا یعنی پانی کے لیے حسین کے بچے تشنالب ہیں تو عباس نے ایسی خیرخواہی کی مشکیزہ بھی بھرا امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ چلو میں جب ہمارے چچا نے پانی لیا شدید پیاس تھی اور جگر شدت پیاس سے پھٹا جا رہا تھا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کس قدر مولا عباس پہ پیاس کا غلبہ تھا لیکن اس غلبے پہ مولا نے اپنے ایمان اپنے نسوحہ اپنی وفاداری اپنی تسلیم اپنی تصدیق کو اتنے اوپر رکھ دیا کہ جیسے ہی چلو میں پانی لیا کبھی حسین کا چہرہ کبھی سکینہ کا چہرہ کبھی ازغر کا چہرہ آیا تو پانی کے موپے پانی کو مار دیا عباس میں یعنی یہ خیرخواہی ہے کون کر سکتا ہے ایسا کون کس کے لیے کرتا ہے ابھی اگر ہم شدید پیاس میں مقتلا ہے کسی کا مالک اگر وہ نوکر کو اپنے بھیجے غلام کو اپنے بھیجے خادم کو اپنے بھیجے خادم بھی پیاسا آقا بھی پیاسا اگر خادم پانی تک پہت جائے تو خادم کو جب اتمنان ہو جاتا ہے یہ کہ پانی میں لے کے جاؤں گا تو پہلے خادم اس کو اس اتمنان کی سبب پی لیتا ہے کیونکہ اتمنان ہے میں آقا تک لے کے جاؤں گا لیکن ابباس کو اتمنان تو تھا کہ میں خیمے میں مشکیزہ لے کے جاؤں گا لیکن ابباس نے اس کے باوجود بھی پانی نہیں پیا کیونکہ حسین نے ابھی پانی کو اپنے گلے سے نہیں اتارا سکینہ ابھی پیاسی ہے خیمے میں بچے الہتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں کیسی صدائیں الہتش کی بلند ہو رہی تھی مولا ابباس نے ایک جملہ کہا امام حسین کی خدمت میں جب آئے تو کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجئے میری سانس سینے میں رکی جا رہی ہے اب سانس لیا نہیں جا رہا ہے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے یہ قیفیت کیوں خیمے میں آکے بیان کی اس کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جناب فضا نے مولا ابباس کو آواز دی جب مولا ابباس رخصتی کے لیے آئے اس سے کچھ لمحے قبل فضا نے آواز دی بلائیا کہا شہزادے ادھر آئیے امام علیہ السلام کا یہ وفادار بھائی جناب فضا کی خدمت میں پہنچے مولا ابباس گئے کہا فضا کیا بات ہے کہا کہ مولا آخا ذرا سا آپ بچوں کے خیمے میں چلئے کربلا میں پیاس کی شدت دیکھیں آج آٹھ محرم ہیں سات محرم سے بچوں پہ پانی بند ہو گیا ہے آج دوسرا دن ہے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں خیمے میں پانی نہیں ہے الاتش کی صداییں بلند ہو رہی ہیں چھوٹے بچے کتنا برداشت کریں گے پیاس کو بڑے تو پیاس کو برداشت کریں گے لیکن معصوم جو بچے ہیں وہ پیاس کو کتنا برداشت کریں گے کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں روز آشورہ اطفال حسین کے خیمے میں پیاس کا عالم دیکھئے آپ کیا تھا جناب فضا نے مولا ابباس کو بلایا خیمے میں مولا ابباس بچوں کے گئے بچے شدید پیاسے تھے ابباس جانتے ہیں لیکن ایک قیفیت عجیب مولا ابباس نے دیکھی چھوٹے چھوٹے بچے کر خیمے کی زمین کو اپنے ہاتھوں سے کھوتے جاتے تھے اور جہاں بھی زمین میں ذرہ برابر بھی نرمی نظر آتی زمین تھوڑی تھنڈی نظر آتی اپنے جلتے ہوئے سینوں کو اس زمین پر رکھ دیا گھر دیتے تھے اپنے سینے رکھ دیتے تھے ابباس سے یہ منظر نہ دیکھا گیا ایسا دل خراش منظر یہ منظر کو دیکھ کے حسین کا یہ سپاہی حسین کا یہ علم بردار امام مظلوم کی خدمت میں آکے کہنے لگا مولا ارے اب سانس سینے میں گھٹنے لگی ہے اب سانسے نہیں لی جاتی آقا مجھے اجازت دیجئے حسین کیسے اجازت دے ابباس کو حسین نے کہا ابباس ارے تم میرے لشکر کے علم بردار ہو تم میرے لشکر کے علم دار ہو ارے تم میرے زور کمر ہو ابباس ارے تمہاری حفاظت میں میں کربلا میں آیا ہوں ابباس یہ بی بیاں تمہاری حفاظت میں ہیں ابباس تم رسول اللہ کے حرم کے ہجاب کے پازباہ ہو اے ابباس تم زینب کی چادر کے محافظ ہو میں کیسے تمہیں اجازت دے دو ابباس نے کہا آقا ارے اب سانس گھٹے جا رہی ہے اب سینے میں سانس نہیں لی جا رہی ہے مولا مجھے اجازت دے میں آپ پہ خربان ہونا چاہتا ہوں ایک مرتبہ مولا نے کہا ابباس اگر جانا ہی ہے تو تھوڑا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو اے ابباس اہلِ حرم کے لیے سخا بن جاؤ کیونکہ ابباس ارے اس منظر کو خیمے میں دیکھ چکے تھے کہ بچوں کے سینے پیاس کی شدت سے کیسے جل رہے ہیں جیسے ہی ابباس سے حسین نے سخائی کا کہا مولا نے کہا آقا ارے غلام حاضر ہے بچوں کی سخائی کی خاطر تاجرکمالاللہ مولا عباس مشکیزے کو لیے ہوئے ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے تمام باتیں میں چھوڑ تو کہا ہوں کہ کیسی رخصتی ہوئی کوئی بیان نہیں کر سکتا تین رخصتیاں خیام حسینی سے ایک علی اکبر کی رخصتی ایک مولا عباس کی رخصتی ایک امام حسین کی رخصتی علی اکبر کی رخصتی ایسی خیامت خیص تھی کہ سات مرتبہ ارے خیموں کا پردہ اٹھا علی اکبر باہر آئے سات مرتبہ بی بیوں نے اپنے حلقے میں علی اکبر کو خیمے میں لے لیا اور یہی کیفیت جب عباس آئے کوئی بی بی عباس کے ہاتھوں کو چوم رہی ہے کوئی بی بی عباس کی کمر کو تھامے ہوئے ہے کسی نے عباس کے امامے کو تھامے ہوئے ہے اور بی بیاں اپنے سر و سینہ پیٹ کے واہ ہجابہ کی صدایں بلند کر رہی تھی اے عباس اے اب تم بھی مہدان قدلگاہ میں جا رہے ہو عجرکم اللہ ہا آزادارو ہا مومنو ہا آزادارو ہا سید شہدہ کے غم خارو یہ حسین کا وفادار یہ حسین کا خادم یہ حسین کا حامی یہ خود ہے ان کا ناصر ارے ایک مرتبہ مشکیزہ و علم لے کے فرات کے قریب آیا چار ہزار کا افرات کا لشکر ملتا ہے کہ جو فرات پہ پہرہ دے رہا تھا بس اب بعض فرات پہ آنا تھا کہ یہ چار ہزار کا لشکر فرات چھوڑ کے فرار کرنے لگا غازی تنہا فرات میں ہے مشکیزہ بھر لیا ایک ہاتھ میں علم لیا اب گھوڑے پہ سوار ہوئے ظالموں نے دیکھا ارے اب بات جنگ کرنے نہیں آئے ہے یہ تو بچوں کے لیے پانی لے جانے آئے ہے ایک مرتبہ حکم ہوا اے لوگوں خبردار ارے یہ مشکیزہ پانی میں نہ یہ مشکیزہ خیمے میں نہ پہنچے پائے یہ پانی حسین کے بچوں کے غلط سے نیچے نہ اترنے پائے اب کیا ہوا ہر طرف سے تین چلنے لگے ہر طرف سے تنوارے ہر طرف سے نیزے ہیں ایک مرتبہ غازی اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو بچا رہا ہے عجر کو ملاللہ ہاں آزادارو ارے کب تک تیروں سے مشکیزے کو بچاتے ایک مرتبہ مولا عباس کا سیدھا بازو خلم ہوا تو بائے ہاتھ میں ہے مشکیزہ اور علم تھام لیا جب دونوں بازو خطا ہو گئے مولا عباس نے اپنے داتوں سے مشکیزہ دبایا اور اپنے سینے سے مشکیزے کی حفاظت کرتے ہوئے ارے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا کہ جس تیر نے عباس کی آنس سور دی ایک تیر آ کے مشکیز سکینہ پہ لگا ارے غازی کی آنس کرولہ کی زمین وہ وہلے لگی عجر کو ملاللہ بڑی مصیبتیں ہیں بس ایک روایہ ایک شہزادی کونین کی حسرت جو مولا عباس کے لیے شہزادی کونین چاہتی ہے فاطمہ ہر آوازادار کے گھر میں جہاں بھی مجلس ہوتی ہے حسین کی ماں آتی ہے اور حسین کی ماں کے لیے عباس کا بڑا مقام ہے عباس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہے عباس کو فاطمہ نے بڑا چاہا ہے ایک مرتبہ قازم خزوینی اشرہ خطاب کر رہے تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے ابراہیم خزوینی تم اس اشرے کی مجلس کو خطاب کرو آٹھ محرم کی تو قازم خزوینی کے فرزن ابراہیم خزوینی آٹھ محرم کی مجلس خطاب کر کے جب گھر واپس آئے تو قازم خزوینی سے کہا بابا آج میں نے مولا کے تمام مسائب پڑے ہیں آج میں نے مولا کی مسئبتوں کا حق ادا کر دیا ہے آج میں نے پورا مولا عباس کا مقتل پڑا ہے عبراہ قازم خزوینی نے کہا اے ابراہیم ایسے نہ کہو کوئی بھی عباس کی مسئبتوں کو بیان نہیں کر سکتا ارے سخترین مسئبتیں ہے عباس کی یہ کہہ کے باپ بیٹے میں گفتگو ہوئی اور دونوں سر گئے عبراہیم قزوینی نے خواب میں دیکھا کہ فاطمہ زہرہ آئی ہے اور انہوں کہہ رہی ہے اے ابراہیم قزوینی ارے کیا کہتا ہے میرے بیٹے کی تمام مسئبتیں بیان کر چکا نہیں تو انہیں سب سے بڑی مسئبت نہیں پڑی عبراہیم قزوینی نے کہا اے شہزادی آپ بتائیے کیا ہے کہا ہے عبراہیم قزوینی ارے جو بھی شہیر کربلا کے میدان میں ارے زین سے زمین پہ آیا ارے اس کے ہاتھ سلامت تھے مگر میرا بیٹا ابا ایک آگ میں تھی ارے چاہ ماتے پہ گو پیشانی جگاوتا موکے بل زمین پہ آیا وہ غربتا واباسا وحسین کی صدا علا لعنت اللہ علا خوم الظالمین وسیعالم اللہ زلم و ایم انقلبین قلبون ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین پروردگار ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ان ناسوں کو رومہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ انعیت فرما پروردگار تو جواستہ بابہ الحوائج مولا عباس علیہ السلام کا ہمارے کاروبار میں خیر و برکت انعیت فرما پروردگار مولا عباس علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین رہتے ہیں ان تمام کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما پروردگار جو بھی مؤمنین مریض ہے HIضی ان کے رشتہ داروں میں یا دنیا کے جس گوشے میں جو کوئی مومن مومنہ مریض یا مریضہ ہے ان تمام کو باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں صحیحت کاملہ و عجلہ انعیت فرما فروردگار مولا عباس کے صدقے میں ہم تمام کو زیارت سید شہدہ نصیب فرما فروردگار تجھے واسطہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کا مرنے سے پہلے ہم تمام کو معرفت و زیارت امام زمانہ نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل انعیت فرما ہم سب کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما ماتم حسین